حضرت اسلام علیکم ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید مدینہ کی زیارتوں میں سے ایک اور زیارت پر آئے ہیں اہد کی بہاڑی پہ جہاں پہ غزوہ اہد ہوئی تھی اور یہاں پہ آپ لوگ کو میں آگے جال کے جو ہے وہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں ہسٹری کے بارے میں بتا پہلے یہ نظارہ دیکھیں جناب اہد کی بہاڑی کا جبان اللہ آگے چل کے دیکھتے ہیں آجیں یہ دیکھیں جناب یہاں پہ جنگ ہوئی تھی یہ غزوہ اہد کا پہاڑ اور پہاڑی ہے یہ دیکھیں جناب اندرسر دلہ نے گیا شاپنگ کر رہی مددرسر پہاڑ دکھاو یہ ہے کپٹ یہ ایک کپٹ یہ دہ ہے یہ رنگ ہے ہوں وہ میں بہین کریں بچوں کا، دکھ کرو دکھا اور بہار کر کے یہ دکھو یہ نظر آرہت بچوں کا یہ نظر آرہے ہیں یہ مدسیرؑ یہ مدسیر پہای گے یہ دیں سارے شاپ ہیں اور اب میں نے جو ہے نا وہ کبوتر کے لیے چنے لیے وہ جا رہی ہے ابھی یہ بیگا ہماری کبوتر کو چنے ڈالیں گے پھر آگے آپ کو دکھاتا ہے بہت کا پہاڑ انشاءاللہ اور اس کی اس کی بلاکہ یہ دیکھیں چنے ڈالے سارے کبوتر آگے سارے آگے دیکھیں ماشاء اللہ ڈالو بھی دالو ہے ڈالو ہے ڈالو ہے ڈالو ہے ڈالو ہے ڈالو ہے ڈالو ہے یہ دکھے جناب جسو ہے اوہت کی پہاڑی پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ ہم چڑھ رہے ہیں وہاں پہ اصل پہاڑیاں ہیں احساب میں تصر کر رہا ہے ایک اے بھی چھوٹے چٹانے جہاں تک آج کل کے لوگ چڑھ سکتے ہیں وہ جگہ تو بند بھی کی بھی بہتی سو باتیں لیکن وہ چڑھ بھی نہیں سکتے ہیں اب یہ نیچے دیکھ رہے ہیں ڈالو ہے سب اپنے کی امرین کل کے ہاں ہے اچھا دیکھیں بھئی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کے اصل میں کیا حقیقت اے درگی مکہ کے جو مشرقین مکہ کے جو گفار تھے انہوں نے اچاراں سے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ کے مسلمانوں پر اٹیک کریں گے تو وہ لشکر لے کر آرہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کی وہی آئی اللہ کی وہی آئی جبرائیل علیہ السلام کی طرف لے کر آئے اللہ کی وہی اور انہوں نے بتایا کہ مکہ کے جو کفار ہیں وہ آرہے ہیں آپ پہ اٹیک کر لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر اکھٹا کے سارے مسلمانوں کو اکھٹا کیا اور ان کو حکم دیا کہ اہت کی بہاڑی پہ جمع ہو جاؤ عہد کی پہاڑی پہ جمع ہو گئے تو یہاں پہ جب گفار پہنچے تو جنگ شروع ہوئی اصل مسلمان اس وقت کم تھے اور مکہ کے گفار کی تعداد زیادہ تھی تو کافی خون ریزہ اندازی ہوئی یہاں پہ اور اسی پہاڑی کے درمیان جو ہے یہاں پہ اسی جنگ کے درمیان یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا اور کافی ان کا خون مبارک جو ہے وہ نکلا اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی پہ جو ہے یہاں پہ تین اندازی بھی کری اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو مسلمانوں میں مسلمانوں کی لشکر میں سے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان میں سے ستر مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے جن میں سے مصب بن عمیر اور حمزہ بن ابو طالب ابو بن مطلب جو یہ دو صحابہ بھی اس میں سے جو تھے وہ کافی آہ آہ сделали جس جگہ کو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے باقی بھی جو ہے وہ fx38 صحابہ اور شہید ہوئے یہاں پہ جو ان کے ساتھی تھے حضور پاھ년ڈ اللہ علیہ وسلم کے سلمانوں کے لشکر میں سے تو یہ سامنے جو ہے یہ سب جالی سے جو بند ہوا ہے یہ سب ان کی قبریں ہیں جو ستر شہید ہوئے تھے ستر مسلمان ستر آپ کہلے ان کو سولڈرز اس وقت کے مسلمانوں کے اور بہت سارے جو ہے وہ یہاں زخمی بھی ہوئے تھے اچھا جب حضرت علی نے حضرت حمزہ کے شہادت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب میں بھی جا کے جو ہے وہ اتنے ہی کفار کو ختم کروں گا اور انہوں نے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر سیدھا گز گئے کفار میں اور وہاں پہ جو ہے ان کو ختم کرنا شروع کرا لیکن چونکہ مسلمانوں کی تعداد قریب کم تھی مکہ کے کفاروں سے تو اللہ تعالی نے اپنے فرشتے بیجے اور حضور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا فرمایا کہ آپ کی مدد کے لئے اسلام کی مدد کے لئے اللہ تعالی جو ہے وہ فرشتے بیج رہے ہیں فرشتے آئے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ کفار کی دھڑ سے سر کو علق کر دیں گے پھر اسی وجہ سے جو ہے الحمدللہ فرشتوں کے آنے سے طاقت میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو جو ہے یہاں پہ آزادی ملی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پہاڑوں میں سے کہیں کسی ایک پر جو ہے وہ سجدہ شکر کیا اور حضرت علی کو بلایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ یہ خوشکبری کی خبر جو ہے وہ مدینہ میں پھیلا دو تو وہ سیدھا جو ہے یہاں سے مسجد نبی گئے اور وہاں پہ جا کے مدینہ کے سارے مسلمانوں میں یہ خوشکبری پھیلائی یہ مسلمانوں کو کفاروں کے اگر شکست کا سامنے کے بجائے چیت ہوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ جلے آئے اس پہاڑی پہ اور اوپر چڑھتے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا ہم آئے سیدھے ہات پہ تھی یہاں پہ آ کے دیکھیں کافی لوگ بھی چڑھے ہوئے ہم لوگ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آج ہے آئے بھا ابھی دیکھو اس پاڑ پہ اللہ بھی لکھا ہے کہاں لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے وہ تلہ بھائیں تصویر کیجئی وہ دیکھا ہوا ہے وہ دیکھاتا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے اللہ لکھا ہوا دیکھیں اللہ مجھے بھی بنانا آتا ہے اللہ مجھے بھی بنانا آتا ہے آپ کو بھی بنانا آتا ہے طلاب آئی کھائیں تیچر نے سکھایا تھا کیسے بنانا آتا ہے تیچر نے سکھایا تھا آپ کو آئے در سے آؤ یہ آہد کی پہاڑی کا مندر دیکھا آپ اللہ خواب اللہ خواب سبحان اللہ یہ راستہ تھوڑا سا بنا ہوا ہے تو ہم یہاں سے چلتے اور اوپر پہاڑی پہ مدسر کو دیکھیں کہاں چڑھنا ہے مدسر جیٹیائی فائیب جیٹیائی فائیب جیٹیائی فائیب جیٹیائی فائیب جیٹیائی فائیب وہ کو اس تک خروتا ہے کہاں چڑھ گیا دیکھیں تو ہم لگ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی چڑھتے ہیں چلے بھائی آج یہ ننگے بیٹھ جا رہی ہیں بتا نہیں ان کو کیا منت مانگی یا یہ فیل کرنا چاہتے ہیں بہاڑ دی بہت نوکیلہ بہڑے چھوٹے چھوٹے گوہز بتا یہ دیکھیں بیٹا آگے نہیں یہ دیکھیں پہاڑی کے اوپر سے نظارہ یہاں پہ جنگ ہوئی تھی سبحان اللہ العظیم دیکھیں تلہ مدسر وہ کہاں پہنچ رہا ہے اور آپ لوگ آبر ہیں یہ اترے دور ہیں اتنی دور ہیں ہم لوگ ہیں اور تلہ مدسر ہو وہاں پہنچ ہے میں تو یہ رشت کھاروں کے یہاں دیکھ رہا ہے یہ نوکیلہ کتنے نوکیلہ ہے بہا ہوں کڑیا ہے ایک سیکیٹ میں جنگ ہوئی ہے مسلمانوں نے ان کے ساتھیوں نے کتنا جو ہے وہ کتنی محنت کری ہے مسلمان اسلام کو پھیلانے کے لئے سبحان اللہ العظیم میں جو ہوں وہ نئے راستے سے دروں دا کے میں بھی نہیں پھونکے کس سیمتوں سے مسلمانوں نے اسلام کو پھلایا ہے اور یہ چنگ فتح کیا تھا ایک تو پہاڑ اپڑ سے گرمی اور پھر چنگ نہ کھانا نہ پینا کچھ ہوئی کیا تھا کہ وہاں سے دیکھیں کچھ پہتے ہیں کچھ پہتے ہیں کچھ پہتے ہیں کچھ پہتے ہیں مجھا ہے ہے کیا ہے نہیں یہ والی زیارت ہو گیا الحمدللہ آپ ہی نیکسٹ پر چلتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاتے ہیں انشاءاللہ